ہاں 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لي صدری ویسر لي امري وحل لقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمتا اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلننا منه ما جهلنا وارزقنا آناء اللاتلاغته آناء اللیل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل صد احترام معزز شركاء حاضرین و ناظرین اور کارعین و سامعین انڈرسٹیننگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے پر دل کی امیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اس کورس میں ہم قرآن سیکھیں گے اور سکھائیں گے اس عمل کے متعلق حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے اپنی صحیحین میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے حدیث پاک کا یہ جملہ بڑا مختصر ہے مگر سب سے پہلے مخاطبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم تھے وہ صحابہ کرام ہی تھے وہ تو ویسے ہی امت کے بہترین لوگ ہیں اس بہترین جماعت کو آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو یعنی معنی یہ تھا کہ تم میں بھی بہترین سے بہترین لوگ ہو سکتے ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں تو اگر ہم بھی قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں اور یہ سیکھنے والے بھی امت کے بہترین لوگ ہو سکتے ہیں اور سکھانے والے لوگ بھی امت کے بہترین لوگ ہو سکتے ہیں تو ہم بہترین لوگوں میں بن سکتے ہیں اگر ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں معزز سامعین یہ پلیٹ فارم اوپن ہے ہم نے اس کورس کو جوائن اس لیے کیا ہے کہ قرآن سیکھیں گے اور قرآن کو سکھائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی میں ہماری مدد فرمائے اور اس کام کو خیر و آفیت سے تکمیل تک پہنچائے آئیے آج کے لیکچر کی طرف ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی انفرادی اجتماعی دینی معاشرتی معاشی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے مزامین قرآن کے تفصیلی متعلیہ اور منتخب آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل انڈرسٹیننگ آف قرآن کورس کے پہلے لیکچر کا آغاز تفسیر الاستیازہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کر رہے ہیں تفسیر الاستیازہ سے کورس کا آغاز کیوں کیا ہے ہم نے اس کورس کے حرف آغاز میں تفسیر الاستیازہ کے عنوان کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ اگرچہ استیازہ قرآن مجید کا حصہ تو نہیں ہے مگر تلاوت قرآن سے پہلے استیازہ کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة ناحل کی آیت نمبر نائنٹی ایٹ میں ارشاد فرمایا فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس جب تم قرآن پہلے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں جب تلاوت قرآن سے پہلے استیازہ کا حکم ہے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے تفسیر الاستیازہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کو بیان کیا جائے اب ہم آتے ہیں یہ جو تفسیر الاستیازہ ہے یہ ہمارا موضوع ہے اس موضوع کا تعرف کیا ہے انٹروڈیکشن آف لیکچر یہ موضوع کا ہم تعرف پہلے لے لیتے ہیں کہ اس موضوع سے ہماری مراد کیا ہے اس موضوع کا تعرف کیا ہے اس لیکچر میں اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر تشریر الفاظ اور کالیمات کو اور ان کے معانی اور مطالب کو اور استیازہ کی حکمتوں اور مقاصد کو بیان کیا جائے گا استیازہ کا حکم شرعی احکام شرعی اور استیازہ کے فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان کریں گے لفظ شیطان کے لغوی اور استلاحی مفاہین اور شیطان کے لفظ کے اطلاقات اور شیطانی شرع کی صورتیں اس موضوع میں بیان ہوں گی اس موضوع پر تفصیلی قرآنی متعلیہ کیا جائے گا اس لیکچر کے مقاصد کیا ہیں موضوع یہ جو تفسیر الاستیازہ ہے اس کے مقاصد کیا ہیں کن مقاصد کے تحت ہم نے اس موضوع کو اپنایا ہے اس موضوع کو سننے سمجھ میں پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم پڑھیں گے تو از خود اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم سمجھ جائیں گے استعادہ کی احلیت اور فضائل سے ہم روشنا سوں گے اس کی شریح حسیت اور فقہی مسائل سے آگاہ ہو جائیں گے استعادہ کی حکمتوں استعادہ کی مسلحتوں اور اس کے نتائج اور مقاصد کو ہم سمجھ جائیں گے اور شیطانی شر کی جو صورتیں ہیں کون کون سی شیطانی شر کی شکلیں اور صورتیں ہیں قرآن کی روشنی میں اور دیگر آیات کریمہ کی روشنی میں ہم شیطانی شر کی صورتوں کو سمجھ پائیں گے ابلیس کے شیطان بننے کے اسباب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں ریزن کیا ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں گی تلاوت قرآن سے پہلے استیازہ کا جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کا سبب ہمیں معلوم ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کلمات اور الفاظ کی تفسیر اور تشریح اور اسلوب سے ہم آشنا ہو سکیں گے قرآن حکیم کی جو عبارات ہیں الفاظ کلمات کی اور اس کے معنی اور مطالب ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ہوگی اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ قرآن مجید کی دیگر آیات سے ہمیں ملے گا اور پھر عملی اعتبار سے فکری اعتبار سے ایمانی اور اعتقابی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے ہماری تربیت ہوگی اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس موضوع پر زندگی میں ہم ضروری گفتگو کر سکیں گے ہمارے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں ہم استعازہ کو اپلا سکیں گے اب ہم آتے ہیں کہ اس لیکچر کے کونٹنٹس کیا ہیں تو کونٹنٹس آف لیکچر یہ ہیں کہ مراد الاستعازہ استعازہ سے کیا مراد ہے حکم الاستعازہ استعازہ کا حکم کیا ہے کلمات الاستعازہ استعازہ کے کلمات آئمہ علماء کے ہاں کون سے ہیں فضائل الاستعازہ استعازہ کے فضائل اور اس کی اہمیت مسائل الاستعازہ استعازہ کے متعلق احکام کرجمہ اور اور تفسیر الاستعازہ استعازہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ معانی کلمات الاستعازہ استعازہ کے کلمات کے معانی اور مفاہیم اطلاقات لفظ شیطان لفظ شیطان کے اطلاقات اور مفاہیم یہ ہمارے لیکچر کونٹینٹس ہیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے جو اگلا ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈائریکٹ ہمارا